امدہو و نسلی علی رسول کریم آج کی یہ نشست جو ہوئی بہت اہم ہے اور کیونکہ اس میں کچھ ایسے موضوعات پہ بحث ہوئی جس کا تعلق برائے راست ہماری سماج سے ہے اور اس میں جو کرادات مرتب ہوئی جس کو مرتب کرنے والے میرے عزیز شمس صاحب ہیں سیکریٹری تو انہوں نے مدلل طریقے سے اس کو تحریر کیا ہے اور اس میں جو پہلی کرادات یہ ہے کہ متحدہ مجلس علماء جمع کشمیر اور مسلم پسلا بورٹ جمع کشمیر کا یہ مشترکہ اجلاس وطن عزیز کی موجودہ دینی معاشرتی حالات جن کی وجہ سے پورا معاشرہ روزروال ہو رہا ہے پر شدید فکر تشویش کا اظہار کرتا ہے علماء اور دانشوروں کا یہ معاکر اجلاس بیزنام نحاد علماء اور خطیبوں کی جانب سے مقدس ممبر محراب اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے کشمیر میں فروئی مسائل و معاملات کو بھارنے اور مسئلے کی منافرت کو ہوا دے کر صدیوں کے ملی اتحاد کو زک پہنچانے کی کوششوں کی مضمت کرتے ہوئے تمام مسالک اور مقاتب فکر کے ذمہ دار علماء خطبہ اور عیمہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ان اناثر کی منفی سرگرمیوں پہ نظر گزر رکھیں اور وحدت قلمہ کی بنیاد پر ممبر محراب اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کی بنیادی اور اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کر کے دین حنیف کی آبیاری کریں اتحاد اتفاق کی مشعل کو ہر قیمت پہ قائم دائم رکھیں یہ اطلاعات حد درجہ قابل توجہ ہے کہ حکومت وقت کے نام پہ کشمیز میں زبردستی مستند دینی مراکز اور اداروں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں چونکہ چنانچہ حالیہ ایام میں کئی مساجد اور آستانوں پہ کو اپنے تحویل میں لیا گیا اور اس وقت مسجد کے مجلس کے سرد جناب مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی کو طلب کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی اور حکومت کی اس کاروائی کے ہم کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ 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 مطالبہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے حد کھنڈوں کو سے باز رہا جائے یہ اجلاس کشمیر جیسے آولیائی کرام کی سرزمین پہ بڑھتے ہوئے سماجی معاشرتی بیراروی منشیات کے بے تہاشہ پہلاو اور اس کے انصداد کے لیے کوششوں کی سرانہ کرتے ہوئے اس خلاقت خیض اور انسانیت کشکاروار جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے میں ملوث افراد کے خلاف کارسخت کاروائی کا مطالبہ دوراتی ہے یہ اجلاس متحدہ علماء کے بانی سرپرست جناب مروائز کشمیر ڈاکٹر مولی محمد عمر فاروق کی گزشتہ چار سال سے نظربندی اور دیگر مبلغین اور محبوسین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مروائز کشمیر سمیں تمام قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے اور انہیں عوام کے تہیں اپنی دینی ملی منصبی ذمہواریوں کو انجام دینے کی اجازت دی جائے جن مسائل کا مجموعی طور پر کشمیری سماج کو سامنا ہے ان کی اصلاح اور بہتر ہی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں تاکہ وہ اس کا مصبت کردار ادا کر سکیں یہ اجلاس بیعت خلقوں کی جانب سے اول ایج ہوم قائم کرنی کی کوششوں پہ حد درچہ بیچینی اور استرام کا اظہار کرتے ہوئے اس زمن میں مسائل کے حل اور یکسوئی کے لیے علمائی کرام دینی ملی اداروں کے سربراہان سوال سوسائٹی کے ارکان اور باشعور عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ کشمیری سماج کو ان تمام بہرانوں سے نکالنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پہ اپنا دینی ملی فریضہ پوری قوت کے ساتھ انجام دینے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم موجودہ اور آنے والے نسلوں کا مستقبل محفوظ کرسکیں یہ اجلاس کل ہند مسلم پرسلہ بورڈ کے سابق صدر جناب مولانا سید رابیہ حسن ندوی اور بورڈ کے سابق سیکٹری اور معروف قانوندان جناب ایڈوکیٹ زفریاب جیلانی کی وفات پہ انہیں زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے مرہومین کے لوائکین اور بورڈ کے معزز عراقین کے ساتھ دلی تازیت اور حمدردی کا اظہار کرتا ہے اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں اس کے لئے مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب اس سے پہلے بھی متحدہ مدرس علماء کی کافی ساری میٹنگز ہم نے دیکھے پچھتے سالوں کے دوران جس میں ان علمائی کرام کی ریاہی کا مطالبہ کیا گیا کیا حکومتی سطح پر آپ علمائی کرام نے کوشش کی کہ آپ انتظامیاں سے ملے تاکہ ان کی ریاہی جو ہے وہ یقینی بنائے جائے ہم نے گورنر صاحب کو خط بیجا تھا اور ابھی تک اس خط کا جواب ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے اور ہم یقین کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ گورنر صاحب وہ خط دوبارہ دیکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پھر سے ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ میروائز کشمیر کو فوری رہا کیا جائے اور جامعہ مسجد کے تقدس کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں عوام کے دل جو عقیدت وابستہ ہے دل جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ لہٰذا اس کا تقدس ہم ہر قیمت پہ برقرار رکھیں گے اگر جامعہ مسجد کا کنٹرول وقب بورٹ جو اس وقت گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ کوشش ہے اور اس کا ریاکشن کیا ہوگا مطہد ہے مجلس علماء کی جانب سے یہ ان کو پتا ہے مطہد مجلس علماء کی طرف سے تو خاموشی ہوگی لیکن یقینی طور پر ہم تو صرف خاموش احتجاج کریں گے عوام اس کے لئے کونسی کاروائی کریں گے یہ اسے ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ ہم بڑی مشکل سے یہاں امن قانون کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امن قانون کی صورتحال پھر سے خراب ہوگا ہے شکریہ شکریہ